آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں اگر آپ کے فون میں ایمازون ایپ ڈاؤنلوڈ نہیں ہو رہا ہے تو اسے کیسے ٹھیک کریں تو ڈاؤنلوڈ کرنے پر اگر آپ کو پینڈنگ یا پھر کسی اور ٹائپ کی پرابلم ایرر آ رہی ہے تو اسے ٹھیک کرنے کے لیے یہاں سے بہار آئیے اس کے بعد اپنے فون کی سیٹنگز اوپن کریے سیٹنگز اوپن کرنے کے بعد آپ کو نیچے آنا ہے نیچے آنے کے بعد یہاں پہ ایپس آئے گا اس پہ کلک کریے اس کے بعد اوپر مینیج ایپس آئے گا یا پھر ایپ مینیجمنٹ آئے گا یا پھر مینیج ایپس آئے گا جیسے کی ہمارے فون میں ایپ مینیجمنٹ آ رہا ہے تو اسے آپ اوپن کریے اس کے بعد آپ کے فون کے سارے ایپ یہاں پہ آ رہے ہیں تو اب آپ کو نیچے آنا ہے نیچے آنے کے بعد یہاں پہ گوگل پلے شٹور آئے گا کچھ اس طریقے سے تو گوگل پلے شٹور پہ کلک کریے اس کے بعد یہاں پہ فور سے شٹوپ آئے گا اس پہ کلک کریے نیچے فور سے شٹوپ کریے تو اسے فور سے شٹوپ کرنے کے بعد اب آپ کو نیچے آنا ہے نیچے آنے کے بعد شٹوریج آئے گا یا پھر شٹوریج یوسے جائے گا تو اس پہ کلک کریے اس کے بعد کلیر ڈیٹا آئے گا تو یہاں پہ کلیر ڈیٹا کریے اس کے بعد اکے کریے یہاں سے اب بیک آئیے ڈیٹا یوسیج آئے گا اس پہ کلک کریے اگر آپ کا ڈیسیبل موبائل ڈیٹا ڈیسیبل وائی فائی آ رہا ہے تو اگر یہ دونوں چالوں ہیں تو ان دونوں کو بند کریے اس کے بعد بیک آئیے پھر سے بیک آئیے اب اپنے فون میں ایک بار فلائٹ موڈ آن کریے اس کے بعد فلائٹ موڈ بند کریے اور ایک بار فون کو بند کر کے چالو کریے یعنی کہ ری اسٹارٹ کریے فون کو ری اسٹارٹ کرنے کے بعد پلی شٹور اوپن کریے اس کے بعد اوپر آپ کو سرچ کرنا ہے ایمازون اور اب چیک کریے ایمازون آپ کے فون میں ڈاؤن لوڈ ہو رہا ہے تو دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طریقے سے آپ اپنی یہ پرابلم ٹھیک کریں ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک جرور کریں ٹھیک کریں